اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا قال الملع الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معکہ من قریتنا من قریتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهین قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجان الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اس کی قوم کے متقبر سردار بولے اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ وارے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ کہا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط یعنی گھیرے ہوئے ہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اے رب ہمارے ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انكم اذا لخاسرون فأخذتهم الوجفت فأصبحوا في دارهم جاثمین الَّذینَ كَذَّبُوا شُعِيبا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِيبا كَانُوهُمُ الْخَاسِدِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ کافرین اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابے ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہوگے تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے شعیب کو جھٹلانے والے وہی تباہی میں پڑے تو شعیب نے ان سے مو پھیرا اور کہا اے میری قوم میں تمہیں اپنے رب کی رسالت مہچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی تو کیوں کر غم کروں کافروں کا وما ارسلنا في قرية من نبی اور اقتنے رہے ہیں اپنے رہے ہیں موسیقی 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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَغَلَبُوا بِهَا فَانْظُ الْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس سے پہلے جھٹلا چکے تھے اللہ یوں ہی چھاپ یعنی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر اور ان میں اکثر کو ہم نے قول یعنی وعدے کا سچا نہ پایا اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کا وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق على ان لا اقول على اللہ الا الحق قد جئتكم ببینة من ربكم فارسل معی بني اسرائیل قال ان کنت جئت بآیت فات بها ان کنت من الصادقین فالقا عصاہ فا اذا ہی ثعبان مبین اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں مجھے سزاوار یعنی مناسب یہی ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے بولا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ اگر سچے ہو تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا وہ فورا ایک ظاہر اشدہا ہو گیا اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے چگمگانے لگا قال الملأ من قوم فرعون انہذا لساحر علیم یرید ان یخرجكم من اردکم فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرین یأتوک بكل ساحر علیم وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرْوَبِينَ قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے تو تمہارا کیا مشورہ ہے بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں اور جادوگر فرعون کے پاس آئے بولے کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں بولا ہاں اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤگے قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں کہا تم ہی ڈالو جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا اور بڑا جادو لائے اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ اپنا اسہ ڈال تو ناغاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور زلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون لأقطعن اے دیكم وارجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعین قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتغفنا مسلمین فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جال یعنی مکرو فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤگے قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی دوں گا بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اور تجھے ہمارا کیا برا لگا یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسا وقومه ليفسدوا في الارض ویذر کب آلهتک قال سنقتل ابناءهم ونستحیی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسا لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارب للہ يورثها من يشاء من عباده والعاقبت للمتقین اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور موسا تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں موسا نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو بے شک زمین کا مالک اللہ ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے وارش بنائے اور آخر میدان پریزگاروں کے ہاتھ ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ردكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارد فينظر كيف تعملون ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فایذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئة يطیروا بموسا ومن معه بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو حلاق کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے پھر دیکھے کیسے کام کرتے ہو اور بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے کہت اور پھلوں کے گھٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے اور جب برائی پہنچتی تو موسا اور اس کے ساتھ والوں سے بد شگونی لیتے سن لو ان کے نصیبہ یعنی مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْ لَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِبِينَ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ کہ ہم پر اس سے جادو کرو ہم کسی طرح تم پر ایمان لانے والے نہیں تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹیڑی یعنی ٹڈی اور گھن یعنی کلنی یا جویں اور مینڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی اور جب ان پر عذاب پڑتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رف سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائی کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جب بھی وہ پھر جاتے فانتقمنا منهم فاغرقناهم في الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین واغرثنا القوم الذین کانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت کلمة ربکا حسنا على بني اسرائیل بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْنِشُونَ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ ہماری آیتیں جھتلاتے اور ان سے بے خبر تھے اور ہم نے اس قوم کو جو دبالی یعنی کمزور سمجھی گئی تھی اس زمین کے پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب کا وارث کیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بدلہ ان کے صبر کا اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی اور جو چنائیاں اٹھاتے یعنی تعمیر کرتے تھے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَاهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ اِنَّ هَا أُولَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے یعنی عبادت کے لیے جم کر بیٹھے تھے بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں بولا تم ضرور جاہل لوگ ہو یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں نراغ یعنی بالکل باطل ہے کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی وَإِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّرْوَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَخْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے تمہارے بیٹے زباہ کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے اور اس میں تمہارے رب کا بڑا فضل ہوا اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں دس اور بڑھا کر پوری کی تو اس کے رب کا وعدہ پوری چالیس رات کا ہوا اور موسیٰ نے اپنے بھائی حارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا یعنی ان کے راستے پر نہ چلنا وَلَمَّا جَاءَ موسیٰ لِمیقاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَلِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ اِنْذُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرْ وَمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرْ وَمُوسَى شَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِن نِشْقَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُضْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا عرص کی اے رب میرے مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عن قریب تو مجھے دیکھ لے گا پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے میں تیری طرف رجول آیا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں فرمایا اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چل لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتْتَخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِمِينَ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل اور فرمایا اے موسیٰ اسے وضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں انقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں اس میں چلنا پسند نہ کریں اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنیں وَاللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اِذَّ خَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں اور آخرت کے دربار یعنی آخرت کی حاضری کو جھٹلایا ان کا سب کیا دھرا اکارت گیا انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے اسے لیا اور وہ ظالم تھے اور جب پچتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر یعنی رحم و کرم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہوے ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا يقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا جن جھلایا ہوا کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا عرض کی اے رب میرے مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے اور تو سب مہر یعنی رحم والوں سے بڑھ کر مہر والا اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ وَحِيٌّ وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًا وَرَحْمَتٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے ان قریب انہیں ان کے رب کا غزب اور زندت پہنچنا ہے دنیا کی زندگی میں اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان ہائیوں یعنی بہتان باندھنے والوں کو اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ تھما یعنی دور ہوا تختیاں اٹھا لی اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الوجفت قال رب لو شئت اهلتهم من قبل وإيای وإيای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے پھر جب انہیں زلزلے نے لیا موسیٰ نے عرض کی اے رب میرے تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا وہ نہیں مگر تیرا آزمانہ تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے تو ہمارا مولا ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر یعنی رحم و کرم کر اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي اُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءَ وَرَحْمَتِي وَسْعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْطُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائز ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النَّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لئے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں وہ جو غلامی کریں گے پس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ ایلیكم جمیعا اینی رسول اللہ ایلیكم جمیعا ایلذی لہو ملک السماوات والأرض لا ایلہ ایلا هو يحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی الذي يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ تم فرماؤ اے لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جلائے اور مارے یعنی زندگی اور موت دے تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑھے غیب بتانے والے پر کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم رہ پاؤ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے انصاف کرتا وَقَدْطَعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَتَ أَسْبَاقًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا اِلَى مُوسیٰ اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَّاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور ہم نے انہیں بانٹ دیا بارہ قبیلے گروہ گروہ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا اسا مارو تو اس میں سے بارہ چشمیں پھوٹ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا اور ہم نے ان پر عبر سائبان کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ تفسیرِ خزان العرفان میں ہے یعنی بیت المقدس میں وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطیئاتكم سنزید المحسنین فبدل الذین غلموا منهم قولا غير الذي قیل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاقرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شروعا ویوم لا يسبتون ویوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اور کہو گناہ اترے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے انقریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلا ان کے ظلم کا اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے جب ہفتے کے دن ان کی مچلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِدُونَ قَوْمَا لِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَتًا إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ غَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْ لَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ حلاق کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلا ان کی نافرمانی کا پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے یعنی دھتکارے ہوئے وَإِذْ فَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُوبُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطْعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكُ وَبَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلْ لَهُمْ يَرْجِعُونَ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے اور بے شک وہ پخشنے والا مہربان ہے اور انہیں امن زمین میں متفرق کر دیا گرو گرو ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُبِعْ عَجْرَ الْمُسْلِحِينَ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ جنا خلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں کیا ان پر کتاب میں اہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق اور انہوں نے اسے پڑھا اور بے شک پچھلا گھر یعنی آخرت بہتر ہے پریزگاروں کو تو کیا تمہیں عقل نہیں اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی ہم نیکوں کا نیک یعنی ثواب نہیں گواتے یعنی زائع نہیں کرتے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ بَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِينَ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پریزگار ہو اور اے محبوبیات کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی او تقولوا انما اسرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وکذلك نفصل الآیات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فاتبعه الشیطان فكان من الغابین یا کہو کہ شرط تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر حلاق فرمائے گا جو اہلِ باطل نے کیا اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ یعنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناو جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا تفسیر خزائن العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں بلعم بن بعورہ کا بیان ہے جو اپنے دور کا بڑا عالم عابد و زاہد اسم آزم کا جاننے والا اور مستجاب الدعوات تھا اس نے اپنی قوم کے بہلاوے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایماندار ساتھیوں کے خلاف بددعا کرنے کی کوشش کی جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئے اور وہ بے ایمان ہو کر بھر گیا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثَ اوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يغلمون مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو تم نصیحت سناو کہ کہیں وہ دھیان کریں کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گم راہ کرے تو وہی نقصان میں رہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِن مَنْ خَلَقْنَا أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں اور اللہ ہی کہیں بہت اچھے نام تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں وہ جلد اپنا کیا پائیں گے اور ہمارے بنائے ہوئے میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ اِنَّ كَيْذِي مَتِينَ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةِ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينَ اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَاءً يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں وہ تو صاف در سنانے والے ہیں کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنائی اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو تو اس کے بعد اور کونسی بات پر یقین لائیں گے جسے اللہ گمرا کرے اسے کوئی رات دکھانے والا نہیں اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کہ انک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھیری ہے یعنی کب آئے گی تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں تم پر نہ آئے گی مگر اچانک تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن بہت لوگ جانتے نہیں تفسیر نور العرفان میں ہے اس آیت مبارکہ میں علم قیامت کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تحقیقی و استدلالی طور پر نہیں دیا گیا بلکہ علم لدنی اور روحانی طور پر بخشا گیا ہے علوم اقلیہ دوسروں کو بتائے جا سکتے ہیں لیکن علم لدنی کا اظہار ضروری نہیں تم فرماو میں اپنی جان کے بھلے بھلے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے تفسیر نور العرفان میں ہے یعنی میں اللہ کے چاہنے سے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ کہ اس کے بغیر چاہے اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی تفسیر خزان العرفان میں ہے یہ کلام براہِ عدب و توازو ہے معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اس کی عطا سے جانتا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها ليسکن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمروت به فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالى الله عما يسنكون میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین یعنی آرام پائے پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھراکی یعنی چلتی پھرتی رہی اور پھر جب بوجل پڑی دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی یعنی شریک ٹھہرائے تو اللہ کو برطری ہے ان کے شرک سے اَيُشْنِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم پر ایک سا ہے چاہے انہیں پکارو یا چھپ رہو بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٍ يُبْصِرُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَا هُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے محلت نہ دو بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے اور جنہیں اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں اور اگر انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا خذ العفو واأمر بالعرف واعرض عن الجاهلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغا فاستعذ بالله انہوں سمیع علیم انہ الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے مو پھیر لو اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے یعنی کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے بے شک وہ جو در والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھیچتے ہیں پھر گئی یعنی کوتا ہی نہیں کرتے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآَيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَا وَإِذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُنِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَنْعُوا لَهُ وَأَنصِطُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اے محبوب جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے اور ہدایت ورحمت مسلمانوں کے لیے اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآنِ کریم پڑھا جائے خانماز میں یا خارجِ نماز اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے وَاذْكُرْ وَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُرِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری یعنی آجزی اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی باقی بولتے اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهُ وَالْرَسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی سلح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں یہی سچے مسلمان ہیں ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون یجادلونک فی الحق بعد ما تبینک انما یساقون الی الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَى الْطَائِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاقِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامت کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر نا خوش تھا سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے بعد اس کے کے ظاہر ہو چکی گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہاں کے جاتے ہیں اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا یعنی کسی نقصان کا ڈر نہیں اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑک کاٹ دے یعنی ہلاک کر دے کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا پڑے برا مانے مجرم اِذْ اَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّ مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ اِمَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُضْحِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَغْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَانِ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزار فرشتوں کی کتار سے اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی تسکین تھی اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی دھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمع دے اذ يوحی ربک الى الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی في قلوب الذین کفروا رعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلک بانہم شاق اللہ ورسوله ومن يشاقق اللہ ورسوله فان اللہ شدید العقاب ذلکم فذوقوه وَأَمَّلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم مسلمانوں کو ثابت رکھو ان قریب میں کافروں کے دلوں میں حیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور یعنی جوڑ پر ضرب لگاؤ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے یہ تو چکھو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن اللہ قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن اللہ رما وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اے ایمان والو جب کافروں کے لام یعنی لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا حنر کرنے یا اپنی جماعت میں جاں ملنے کو تو وہ اللہ کے غزب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ارے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے بے شک اللہ سنتا جانتا ہے یہ تو لو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤں سست کرنے والا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فہو خير لكم وان تعودون عدو لن تغنی عنكم فئتكم شيئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین یا ایہا الذین آمنوا اطيعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اِنَّ شَرْوَ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا اور اگر باز آؤ تو تمہارا بھلا ہے اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر سزا دیں گے اور تمہارا جتھا یعنی گرو تمہیں کچھ کام نہ دے گا چاہے کتنا ہی بہت ہو اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے بے شک سب جانوروں میں بکتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں جن کو عقل نہیں وَلَوْ عَنِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَ وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجیبوا لِللَّهِ وَلِلْرَسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار مو پھیر کر پلٹ جاتے اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی تفسیر نور العرفان میں ہے مسلمان کسی حال میں بھی ہو حضور کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جائے واعلموا ان اللہ يحول بين المرء وقلبه وانه إليه تحشرون واتقوا فتنہا لا تصیبن الذین غلموا منکم خاصة واعلموا ان اللہ شديد العقاب واذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارد تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعل لكم تشکرون اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے ملک میں دبے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا اور ستھری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وتخونوا اماناتكم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنہ وانا اللہ عندہ اجر عظیم یا ایہا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنكم سیئاتكم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈروگے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَخْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَقُلْ لَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ وَمِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ مکر کرتے تھے کہ تمہیں بند یعنی قید کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال یعنی جلا وطن کر دیں اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے اور جب بولے کہ اے اللہ اگر یہی یعنی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا وما كان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ان لا يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه ان لا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں اور کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی تو اب عذاب چکھو بدلا اپنے کفر کا انہیں کفروں ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وَاللَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ فَيَغْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّنَ اُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بے شک کافر اپنے مال خرش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں تو اب انہیں خرش کریں گے پھر وہ ان پر پچتاوا ہوں گے پھر مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا اس لیے کہ اللہ گندے کو سترے سے جدا فرما دے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے وہی نقصان پانے والے ہیں قُلِّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِن يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُمَّا قَدْ سَلَفْ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز رہیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددکار